فینٹم والٹ جو کہ سلونا کی بلوکچین کا اپنا والٹ ہے جس میں آپ اپنے ٹوکن کو سینڈ کر سکتے ہیں ریسیو کر سکتے ہیں سوائپ کر سکتے ہیں اور آپ اپنی این ایف ٹی کو ہولڈ بھی کر سکتے ہیں تو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ فینٹم والٹ میں اکاؤنٹ کیسے بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کا اکاؤنٹ بنا ہوئے تو آپ اس کو امپورٹ کیسے کر سکتے ہیں یہ سب کرنے کے لیے آپ نے اپنے گوگل پلے سٹور یا ایپل سٹور میں آ جانا اور یہاں پر آپ نے لکھنا ہے فینٹم یہ میں نے فینٹم لکھا اور یہ میرے سامنے فینٹم والٹ بھی آ گیا آپ نے اس کو انسٹال کر لینا لیکن انسٹال کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہوتے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو کر دیں سبسکرائب اچھے تو والٹ ہمارے انسٹال ہو چکے ہم اس کو اوپن کر لیتے ہیں اور اوپن کرنے کے بعد آپ کے پاس تھوڑی سی لوڈنگ ہوگی آپ نے لوڈنگ ہونے دن ہی ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو پروپر بتاؤں گا کہ آپ نے اپنے والٹ کو امپورٹ کیسے کرنا یعنی اگر آپ کا کوئی والٹ بنا ہوئے تو آپ اس کو ہی امپورٹ کرنا چاہتے ہیں یہ فینٹم والٹ میں تو وہ بھی ہو جائے گا اور اس کے بعد اگر آپ کو کوئی بھی والٹ نہیں بنا ہوا اور آپ نیو وولٹ بنانا چاہتے ہیں فینٹم وولٹ میں تو آپ وہ بھی بنا سکتے ہیں لیکن آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اچھا جی تو آپ کے پاس جب یہ والا انٹرفیس آ جائے گا آپ کے پاس دو آپشن ہوں گی ایک آئے گا create a new wallet اب create a new wallet اس لیے ہے کہ اگر آپ نیو اکاؤنٹ بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے لیکن اگر آپ کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے اور آپ اسی کو import کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے import an existing wallet کے اوپر کلک کر دینا ہے تو میرا ابھی اکاؤنٹ نہیں بنا ہوا اس لیے میں create a new wallet کے اوپر کلک کر دوں گا اچھا تو جیسے میں نے create a new wallet کے اوپر کلک کیا میرے سامنے یہ والا انٹرفیس آ گیا اب اس کا مطلب کیا ہے اگر تو آپ اپنے wallet پر اپنا fingerprint لگانا چاہتے ہیں اگر آپ اپنے coins کو send کرنے کے لیے بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا fingerprint ہی لگے تو آپ نے اس کو on کر دینا on کرنے کے لیے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور آپ نے ایک دفعہ اپنا fingerprint لگا دینا next کے اوپر کلک کر دینا اور next کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس 12 لفظ آ جائیں گے اب یہ وہ 12 لفظ ہے جو کہ آپ کو ہر wallet میں دیے جاتے ہیں آپ نے اس کو دھیان سے سنبھال کے رکھ لینا اپنے کسی دوسرے mobile میں یا بہتر ہے کہ آپ اس کی picture بنا لیں تو وہ جب آپ لکھ کے رکھتے ہیں تو spelling mistake ہو جاتی ہے اس لیے آپ نے picture بنا لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے کسی دوسرے mobile میں اس کو رکھ دینا کیونکہ بعض اوقات آپ کا mobile میں چوری ہو جاتا تو یہ نہ ہو کہ اسی mobile میں آپ کا wallet بھی ہو اور اسی mobile میں آپ کا وہ picture بھی ہو اچھے تو یہ وہ 12 لفظ ہے بس یہ ہے کہ آپ نے اس کی ایک دفعہ picture بنا لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے کر دینا okay i saved it somewhere okay کرنے کے بعد آپ نے ایک دفعہ اس کے اوپر کلک کر دینا یہ جو yes بنا ہوا ہے اور yes کرنے کے بعد آپ کا wallet بن جائے گا جی تو wallet میرا بن چکا ہے اب میں i agree کے اوپر کلک کر دوں گا اور اس کے بعد میں اس کو get started کے اوپر کلک کر دوں گا اور اس کے بعد آپ نے understood کر دینا ہے اچھے تو آپ کا wallet بن چکا ہے بلکل ready ہے آپ اس کو use کر سکتے ہیں اور میں آپ کو تھوڑا سے اس کے function بتاتا چلوں کہ اگر آپ slona buy کرنا چاہتے ہیں یا slona منگوانا چاہتے ہیں کسی سے کوئی بھی coin منگوانا چاہتے ہیں بس آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا چاہے وہ bitcoin ہو چاہے وہ polygone ہو چاہے وہ ethereum ہو چاہے وہ slona ہو تو ایسے کریں کہ میں اگر slona منگوانا چاہتا ہوں تو میں slona کے اوپر کلک کروں گا یہ option مجھے چار مل چکے ہیں جیسے کہ receive, swap, stake اور more تو میں اس کو منگوانا چاہتا ہوں اس لیے میں receive کے اوپر کلک کر دوں گا receive کے اوپر کلک کرنے کے بعد مجھے ایک barcode بھی دے دیا گیا ہے اور اس کے بعد مجھے ایک address بھی دے دیا گیا ہے تو آپ اس address کو کوپی کر کے اس بندے کو بھیج سکتے ہیں جس سے آپ slona کو منگوانا چاہتے ہیں اگر آپ اس کو barcode بھیجتے ہیں تو پھر بھی وہ ہو جائے گا تو ہو گیا receive والا طریقہ اب میں send کے اوپر آپ کو کلک کر کے بتاتا ہوں کہ آپ نے کسی کو بھی send کیسے کرنا جیسے کہ آپ send کے اوپر کلک کریں گے اور آپ کے پاس جو بھی coin ہے اس کو آپ نے select کرنا جیسے کہ میں slona اور اس کے بعد آپ یہاں پر اس کا address لگائیں گے اور next کر کے اس کو بھی دیں گے کوئی بھی coin ملتا ہے اس کو آپ swap کرنا چاہتے ہیں slona میں تو آپ نے کیا کرنا ہے swap کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پر کلک کرنے کے بعد فرض کریں جی میں نے a drop میں عیسہ لیا تھا یا فرض کریں جی میرے پاس usdc پڑا ہوا ہے میرے پاس اور میں اس کو convert کرنا چاہتا ہوں slona میں تو میں نیچے slona کر دوں گا اور اوپر وہ والا coin رکھ دوں گا جس کو میں نے convert کرنا ہے یا so کر دیتا ہوں جیسے میں نے اوپر so لکھا نیچے مجھے quantity مل جائے گی کہ آپ کے slona میں یہ coin کتنے بنے گے اور اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا یہ جو آپ کو نیچے next والا option ملے گا اس کے اوپر آپ کلک کریں گے آپ کا swap ہو جائے گا تو یہ تھا وہ simple طریقہ جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے اس کا account کیسے بنانا ہے اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس 12 لفظ نہیں ہے اور آپ اس کے 12 لفظ نکالنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا یہ جو setting option بنا ہوا ہے تو setting میں آنے کے بعد آپ کو ایک option ملتا ہے آپ کو دونوں چیزیں مل سکتے ہیں یہاں سے جیسے کہ show private key اور اس کے بعد show secret phrase یعنی وہ 12 لفظ بھی آپ یہاں سے نکال سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنی private key بھی نکال سکتے ہیں جی تو اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ کا account پہلے سے بنا ہوا ہے اور آپ اسی کو ہی import کرنا چاہتے ہیں فینٹم wallet میں تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ سب کرنے کے لیے آپ کو فینٹم wallet چاہیے ہوگا آپ اس کو download کر کے رکھ لیں اور اس کے بعد جیسے کہ create a new wallet جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ اگر آپ نے new account بنانا ہے تو آپ نے اس کے اوپر click کرنا ہے اور اگر آپ کا account بنا ہوئے اور اس کو آپ نے import کرنا ہے تو import کرنے کے لیے آپ نے import an existing wallet کے اوپر click کر دینا ہے تو میں بھی same نیچے والے کے اوپر click کر لیتا ہوں اور اس کے بعد یہ option اس کے لیے ہے اگر آپ اپنے wallet پر fingerprint لگانا چاہتے ہیں یعنی آپ چاہتے ہیں کہ میرا جو asset ہے میرے کوئی بھی coin کسی کو بھی send ہوں تو میں اس پہ fingerprint لگایا کروں تو آپ نے اس کو on کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے next کر دینا ہے next کرنے کے بعد اب آپ کے پاس تین چیزیں ہیں جس سے آپ اپنے account کو import کر سکتے ہیں جیسے کہ اگر آپ کے پاس وہ 12 لفظ ہیں جسے secret phrase کہتے ہیں تو وہ آپ نے اس کے اوپر click کر دینا ہے اگر آپ کے پاس private key ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں private key سہی اس کو import کر لوں تو آپ نے اس کے اوپر click کر دینا ہے اور اگر آپ کے پاس hardware wallet ہے یعنی آپ کے پاس کوئی USB ہے جس میں آپ کا wallet ہے تو آپ نے اس کے اوپر click کر دینا ہے یہ تو میرے پاس secret phrases ہیں یعنی کہ میرے پاس 12 لفظ ہیں اور میں اپنے 12 لفظ کو ہی use کر کے اپنا account import کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کے اوپر click کر دوں گا option 1 اور یہاں پر میں اپنے وہ 12 سے 24 لفظ لکھوں گا جو کہ میرے پاس save ہیں تو 12 لفظ میں نے یہاں پر attach کر دی ہیں لیکن آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ جب بھی آپ نے 12 لفظ یہاں پر paste کرنے یا copy کر کے یا لکھنے آپ نے تو آپ نے جو last والا لفظ ہوگا اس کے بعد آپ نے space نہیں ڈالنی یعنی آپ نے ہر لفظ کے درمیان میں تو space ڈالنی ہے لیکن last پر نہیں ڈالنی اور اس کے بعد ہر لفظ چھوٹا ہونا چاہیے یعنی کوئی کوئی بھی یہاں پر آپ نے capital ABC نہیں use کرنی تو یہ سب کرنے کے بعد آپ نے import secret phase کے اوپر click کر دینا اور یہاں پر دیکھیں تھوڑی سی loading ہوگی اور loading ہونے کے بعد آپ کا account open ہو جائے گا account میرا import ہو چکا ہے میں simple continue کے اوپر click کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے i agree to the terms and condition کے اوپر click کر کے get started کے اوپر click کر دینا wallet میرا ready ہو چکا ہے اب میں اس کو بقاعدہ سے use کر سکتا ہوں اپنے coins کو send کر سکتا ہوں receive کر سکتا ہوں swap کر سکتا ہوں slona میں تو اسی کے ساتھ ساتھ مجھے دیں اجازت اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو subscribe کر کے ویڈیو کو like کر دیں اور میرے چینل کو لازمی subscribe کر لیں کیونکہ میں اپنے چینل پر ایسی بہت ساری ویڈیو لاتا رہتا ہوں جس سے آپ گھر میں بیٹھ کے اچھے خاصے پیسے کما سکتے ہیں تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹوپے کے ساتھ تب تک کے لئے پناہ خیار کھے گا اللہ حافظ